نیوز اپ ڈیٹ صاحب نے جانا ہے آپ کو بتائیں حاصل پور انتظامی اور محکمہ ہائی وے کی مبینہ نا اہلی گورنمنٹ گرلز کالج کے باہر کورے کے ڈھیر برساتی نالا ٹوٹ پوٹ کا شکار رہگیر اور طالبات پریشان ہیں اسے والے سے تفصیلات جانیں گے ملک عبد الرشید سے جی عبد الرشید آگاہ کریں ایسے ہے کہ میں اس وقت حاصل پور گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کے باہر موجود ہوں جہاں پر انتظامیہ کی ناہلی کہیں یا غفرت پوڑا کرکٹ کے امبار لگے ہوئے ہیں جو برساتی نالا ہے وہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے طالبات کو بیدل گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں جی کیا کہیں گے یہ ساتھ ہی انتظامیہ کے دفاتر ہیں اور ہماری یہ مادر علمی کا یہ حال ہے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حاصل پور کا واحد جو گرل ڈگری کالج ہے اس کے باہر ایک تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اڈے میں ہے اور اس کے باہر جو ہے وہ تو گزرنا محال ہے چھوٹی کے ٹائم یہاں پہ طالبات کا ہزاروں کی تعداد میں طالبات پڑتی ہیں رش ہو جاتا ہے اور آپ سڑک کا حال دیکھیں کہ سڑک کے اوپر تقریباً آدھی آدھی سڑک جو مٹی سے بھری ہوئی ہے اور جو برساتی نالا ہے وہ بھی بند ہے بارش کے دنوں میں یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں سے کچھرا سب سے بڑی بات ہے کہ کچھرا نہیں اٹھایا جاتا آپ یہ ڈگری کالج کی دیوار کے ساتھ ساتھ دیکھیں سامنے ہائیوے کا دفتر ہے اور پیچھے اسسٹنٹ کمیشنر کا دفتر ہے تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نہ کبھی اسسٹنٹ کمیشنر کی ادھر نظر پڑی ہے اور نہ ہائیوے والوں کی ادھر نظر پڑی ہے اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم ادھر چھوٹی کا ٹائم یہ ایک ہی روڑ ہے اڈے کے نزدیک ہے اس کا دوسری جانب بھی جو گیٹ ہے وہ کھولا جائے تاکہ یہاں پہ جو ہے ہاتھ ساتھ بھی رک جائیں اور سب سے یہی ہے کہ دوسرا گیٹ کھولا جائے ہمارے ساتھ اور شہری بھی موجود ہے جی کیا کہیں گے کم از کم انتظامیاں یہاں پر صبح کے وقت اگر پانی کا چھڑکاؤ کر دے تو یہ دھول مٹی بیٹھ سکتی ہے جی بلکل دیکھیں صفائی کے انظام کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو اس ٹائم حاصل پور میں صفائی کہیں بھی دکھنے کو نہیں مل رہی اور سپیشلی اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ یہ اب گورنمنٹ گرلز کالیج ہے کم سے کم یہاں تو انظام یہ کو چاہیے کہ اپنی طرف سے فل ایفرٹس کریں جتنا ہو سکے یہاں صفائی کے انظامات پروپر کیے جائیں صبح بھی کیے جائیں شام کو بھی مطلب کریں بلکل انتظامات جو ہیں صفائی سترائی کے نہ ہونے کے برابر ہیں شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ گاؤں چمکیں گے کہ ساتھ ساتھ شہروں کو بھی چمکایا جائے اسسسٹنٹ کمیشنر حاصل پور اور محکمہ ہائی میں جو ہے شہروں کی چمکایا جائے اب ملک عبد الرشید ہمیں اپڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ اب رکھ کریں گے کبیر والا کا صلح انتظامیہ کے غفلت شہریوں کے لئے وابال جان مرکزی عبد الحکیم غوثیہ چوک ٹوٹ فوٹ کا شکار راکیر پریشان ہیں کہتے ہیں دھول کی وجہ سے سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں تفصیلات جانیں گے بشیر کازمی سے جی بشیر بتائیے عبد الحکیم شہر کا مرکزی چوک غوثیہ چوک انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کے باعث عرصہ دراز سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اگر یہاں کی بات کی جائے تو یہاں سے فیصل آباد کچھا کھو لاہور اور ملتان کی جانب چار اطراف میں سڑکے جاتی ہیں اور چار اطراف کی سڑکیں جو ہیں وہ انتظامیہ کی غفلت اور لاپروائی کے باعث ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے مزید ہم سے بات کرتے ہیں بھائی بتائیے گا آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سڑک ٹوٹی ہونے کے وئے سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں مین عبداللہ کیم چوگ ہے یہ کنیکٹ کر رہا ہے ہمارے سی پیک کے منصوبہ سے اور یہ عرصہ دراز سے یہ آپ کنڈیشن آپ خود دیکھ لیں یہاں پہ ہیوی ٹریفک کا کوئی بائی پاس کے ثروز سے سسٹم یہاں موجود نہیں ہے یہاں پہ ترہ ترہ کی بیماریاں پھیل رہی ہیں اور یہاں پہ پانی کچھرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک موٹسائیکل رکشہ اور باقی ویکلز عام پیدل شہری بھی ان مسائل کا شکار ہے تو ڈیسٹ کی وجہ سے پولوشن ایک الگ چیز ہے ڈیسٹ کی وجہ سے لنگز کے اندر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں یہاں پہ اتنی اویرنیس تو ہے نہیں لوگوں کے حالات آپ پہلے دیکھ لیں کہ ہم کوئی تنظیم بھی یہاں پہ اس وقت تک اس طرح کے آگے کام کو لے کے نہیں چلنا چاہ رہی ہے تو یہ مین چیز ہے پچھلا روڈ بنا پڑا ہے بیاری کی طرف دیکھیں یہ چاند آگے آپ ایک دو کلومیٹر تک جائیں گے یہ تلمبہ روڈ بھی بن چکا ہے تو مین چیز ہے کہ یہ اس کو رپیئر کروایا جائے یا کوئی اس کا اس کا کوئی تدارک کریں تو یہ ایک اپیل ہے اس کے علاوہ تو ذریبات ہے کہ ایک عرصہ سے ہم ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں تو گورنمنٹ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئی یہ تھوڑا سا اس کا ازالہ کر دے میرے خیال میں ایک عوام کے لئے ایک بہترین چیز ہو سکتی ہے جی تھے گورنمنٹ مسائل کا ادراک کرتے ہوئے اس کا ازالہ کر دے ایک اور شہر بھی موجود ہے جن سے بات کرتے ہیں بھئی بتائیے گا کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے ہوتا ہے کہ یہ عبدالکیم کی سڑکے جہاں پر پانی بارش آتی ہے جہاں پر بہت سارا پانی جمع ہو جاتا ہے تو کافی زیادہ اس میں مطلب پرشانی ہوتی ہے ہم سب کو پورے شہر اپنا عبدال کے مشاعریوں کو تو ہمارا عکومت سے یہی مطالبہ آئے کہ جلد جاز اس کو رپیئر کروائے جائے اور بس یہی ہے جیسے کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انتظامیاں ان کے مسائل کرتے ہوئے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بشیر بہت شکریہ